جی سلام علیکم جی ابھی تھوڑی در پہلے ہم آماد حضر صاحب کے گھر میں تھے اور وہاں ایک ہماری میٹنگ تھی اور پولیس کا وہاں پہ چھاپا ڈالا اور یہ جو بزدل رانہ سناؤلہ ہے یہ جو بزدل جالی موچھاں والا سناؤلہ ہے اس نے کوشش کی کہ یہ کسی طرح پوری قیادت کو وہاں پہ ہڑپ لے تو رانہ صاحب ابھی تک تو نہیں پکڑ سکے ہم سارے نکل آئے وہاں سے اور یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ میرے مجھے پکڑنے سے حماد حضر کو پکڑنے سے ڈاکٹر یاسمین کو پکڑنے سے میاں محمود کو کسی کو پکڑنے سے یہ تحریک نہیں رکھے گی یہ ذہن میں رکھ لو تم یہ انشاءاللہ تم ابھی نہیں پکڑ سکے تم دوبارہ بھی نہیں پکڑ سکو گے کوشش کر لو اور انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا میں پورے پاکستان کو کہتا ہوں جب پورا پاکستان نکلے گا تو پھر یہ تحریک بنے گی اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب پورا پاکستان نکلے گا تو پھر یہ آپ کو کچھ نہیں ان کے باس اتنی پولس نہیں ہے کہ یہ پکڑ سکے میری خاطر نہیں نکلنا اماد ازر شفقت محمود ڈاکٹر یاسبین نیا محمود عمران خان کی خاطر بھی نہیں اپنی خاطر کیونکہ عمران خان تمہاری خاطر نکلے عمران خان اس ملک کی خاطر نکلے اس ملک حقیقی ازادی دلانی کی خاطر نکلے پورے لاہور نے پورے پاکستان نے نکلنا ہے پچیس تاریخ کو صبح آٹھ بجے نکلنا ہے عمران خان نے تین بجے بلائے ہمیں انشاءاللہ اور ہم نکلیں گے اور ہم بتائیں گے اور انشاءاللہ تم کوشش کر کے دیکھ لو سناولہ بدواش تو کوشش کر اور کوشش کر ایک دفعہ تو جو یہ جمہوری ووٹ کو عزت دے رہے یہ مریم نواز ووٹ کو عزت دے رہی ہے ان کو بتاؤں گا میں انشاءاللہ یہ تاریخ ہی بتائیں گے تم اس تاریخ کا سامنا نہیں کر سکو گے انشاءاللہ remember انشاءاللہ تم اس تاریخ کا سامنا نہیں کر سکو گے سناولہ دہستگرد بدماش جالی موچ والے تو یاد رکھ انشاءاللہ اور کوشش کر ایک انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے یہ قوم حقیقی ازادی دیکھے گی اے ہریوین فروش اے چرسی تم ہمیں کیا پکڑو گے اور تم پکڑ لوگے تو یہ تاریخ کیا دم توڑ جائیں گی میں پورے لاہور کو پورے لاہور کی ہر پورے لاہور کے ہر شہری کو کہتا ہوں آپ نے عمران خان کی کول پہ نکلنا ہے یہ سمجھ دیں کہ پانچ ساتھ لیڈر لاہور کے گرفتار کریں گے تو اس کے بعد شاید بات تھم جائے گی ہم با نئے 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 یہ ان پانچ ساتھ کے پیچھے نہیں آنا لوگوں نے کیلکولیٹڈ اگین وانس اگین کیلکولیٹ کر اور دیکھ سمجھ گئے تاریخ کیا ہے یہ تاریخ ایک حقیقی ازادی کی تاریخ ہے یہ انشاءاللہ تم نہیں پکڑ سکو گے اس کو روک نہیں سکو گے ہمیں پکڑ بھی لوگے تو انہیں روک نہیں سکو گے اور انشاءاللہ تمہیں پکڑنے بھی نہیں دیں گے اور تم انشاءاللہ دیکھنا تم جو جمہوریت کا تمہارے اوپر سے نکاب اترا ہے تمہارے اوپر سے جمہوریت کا نکاب اترا ہے تم انشاءاللہ یاد رکھنا تم جو جھوٹے نعرے ووٹ کو عزت دو اور بڑے تحریکی اور بڑے نظریاتی اور بڑے انقلابی اور بڑے کیا بنے پھرتے تھے بڑے بڑے اور خوجہ جو ہے خوجہ جو ہے جو ہے وینٹی لیٹر اوے خوجہ صاحب the game is over انشاءاللہ خانہ آ رہا ہے دوبارہ اور میں انتظامیاں کو کہتا ہوں انتظامیاں کو کہتا ہوں ہوش کے نہ خن لو ہوش کے نہ خن لو یہ تحریک پاکستانیوں کی تحریک بن گئی ہے یہ تحریک انصاف کی تحریک نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی تحریک بن گئی ہے ہوش کے نہ خن لو اور انشاءاللہ یہ ہوش کے نہ خن لینے پڑیں گے تمہیں پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے تم پاکستانیوں کی آواز نہیں دبا سکتے میں پاکستانیوں کو میں غیرت مند پاکستانیوں کو جو پاکستان کو ایک ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ نکلیں پچیس تاریخ کو کسی یہ انہوں نے چھاپا پتا کیوں مارا ہے ان کو لگتا ہے کہ پاکستانی ان چھاپوں سے ڈر کے گھر بیٹھ جائیں گے اور نکلیں گے نہیں یہ آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں آپ نے نہیں ڈرنا آپ نے نہیں ڈرنا ان کی کسی دوست دانگلی سے نہیں ڈرنا یہ جالی دھونس ہے یہ اتنے دلیر نہیں ہیں دو نمبر بیمان چور ڈکیت تہشتگرد اور غدار امریکی غلام بھکاری یہ انشاءاللہ تعالی یہ اس نظریہ کے ساتھ ہم سے یہ تحریک نہیں جیت سکتے انشاءاللہ یہ تحریک جیتیں گے ہم پاکستانی جیتیں گے پاکستان کی عوام جیتیں گی میں پوری پاکستان کی عوام کو دعوت دیتا ہوں آپ نے کسی حال میں نکلنا ہے آپ نے پچیس تاریخ کو اپنا ہر کام چھوڑنا ہے سکول کالج انورسٹی آفس دکان اپنا فیکٹری بزار کوئی چیز ریڈی ٹھیلا سب کچھ چھوکے ایک دفعہ پورے پاکستان نے نکلنا ہے ایک دفعہ پورے پاکستان نکلے گا انشاءاللہ آپ دیکھنا ہی حقیقی آزادی مل جائے گی یہ ایک دفعہ پچیس تاریخ عبران خان کی کال کو آنل کرنا ہے انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ سے بات کرتا رہوں گا اور بات نہ کروں تو سمجھ جائیں کہ سناؤلہ بدماش ہاں بھی آ گیا ہے لیکن سناؤلہ بدماش تیرے ایک دن تیری جو نا تیری دو چار دنوں کی جو موجہ ہے انشاءاللہ لوٹ لے موج انشاءاللہ